کہ اسرائیل نے یا یا سنور کو قتل کر دیا ہے یا یا سنور جو ہیں ایک پرومننٹ پلیسٹینین پولیٹیکل اینڈ ملیٹری لیڈر تھے ہیڈ آف ہماس تھے اس وقت پورا خطہ اس وقت پریشان ہو گیا ہے پورا خطہ کام پر ہے کیونکہ اسرائیل کے پاس تھارڈ ائر ڈیفنس سسٹم آ چکا ہے تھارڈ تی ایچ اے اے ڈی تھارڈ دنیا کا بہترین ائر ڈیفنس سسٹم اس وقت اسرائیل میں لینڈ کر چکا ہوا ہے اسرائیل نے وہ جسے کہتے ہیں نا گھس کے مارا ہے ان کو پتا ہے کہ یہ سنور کدھر تھے کہاں تھے وہ ہماس کے سارے اپریشنز دوزار سترہ سے دیکھ رہے تھے ہماس چیف کا بہت ہی بری طریقے سے بہت ہی کروڑتا کے ساتھ بہت ہی بروٹلی جس کو کہتے ہیں اس طرح سے ہتیا کری گئی ہے مطلق تصویر دیکھ کر کے اچھے اچھے آدمی کا وہ جو تصویر آ رہی ہے تصویر دیکھ کے اچھے اچھے لوگ کا دماغ خراب ہو جائے اتنی بری طریقے سے مارا ہے حالکہ کوئی سنت آدمی نہیں تھا یہ کوئی سوفی نہیں تھا کوئی مہاتمہ نہیں تھا کوئی بھی سمات سیوک قسم کا کام تو یہ جو صاحب تھے انہوں نے نہیں کیا تھا حماس چیف نے جو ہوا ہے اسرائیل کے اوپر اس ویکتی نے جو کیا اس آپ سے دیکھے تو کہیں سے کچھ بھی گلت تو نظر نہیں آتا ہے یہی وہ ویکتی تھا جس کی وجہ سے اسرائیل کے اوپر اتنا بڑا اٹیک ہوا آپ کو یاد ہوگا اکٹوبر دوہزار تیس میں کتنا بھیانک قسم کا اٹیک ہوا تھا اسی کے بعد سے اسی آدمی کرتو تھی جس کے چلتے ایران کے اتنے سارے پروکسیز مارے گئے اسی دن سے اسرائیل نے قسم کھلی دی کہ اب بہت ہوا اب نہیں ماف کریں گے اس پورا کا پورا اس ایران کے دورہ سپورٹڈ جو گروپ ہے گھٹ ہے ان کو ماف نہیں کریں گے کہ اسرائیل نے یا یا سنور کو قتل کر دیا یا یا سنور جو ہے ایک پرومیننٹ پلیسٹینین پولیٹیکل اینڈ ملیٹری لیڈر تھے ہیڈ آف ہماس تھے اس وقت اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ جب ایران کے اندر ہماس کے لیڈر کو آئی ایر جی سی کے کمپاؤنڈ کے اندر اسرائیلیوں نے قتل کر دیا تھا اس کے بعد یا یا سنور جو ہیں ان کو بنایا گیا ہے ہیڈ بنایا گیا ہے ابھی کوئی دو مہینے بھی نہیں گزرے وہ ہیڈ کرتے تھے اور یہ پرانا جسے وہ کہتے ہیں نا غزہ کے اندر علاقہ خان یونس وہاں کے رہنے والے تھے بیک ان نائنٹین سکسٹی ٹو انہوں نے یہ ساری کی ساری جب پیدا ہوئے اور سٹرگل شروع کی پلسٹینین ایکٹیوزم کی انہیں ریزسٹنس کی انہوں نے اسرائیل نے وہ جسے کہتے ہیں نا گس کے مارا ہے ان کو پتا ہے کہ یا یا سنور کدھر تھے کہاں تھے وہ ہماس کے سارے اپریشنز دوزار سترہ سے دیکھ رہے تھے ساری کی ساری جو سات اکتوبر دوزار تئیس کو جو ہماس نے حملہ کیا تھا اسرائیل کے اندر اس کی کی آرکیٹیکٹ بورت اسرائیل اس کو اپنی بہت بڑی فتح سمجھتا ہے مطلب یہ ہے جنگ ختم نہیں ہو رہی ایران اس وقت مشکل میں پس گیا ہے کیونکہ ایران کا سارے کا سارا جو انفرسٹرکچر تھا جو انفرسٹرکچر ایران کا انٹرنل انفرسٹرکچر تھا جو انہوں نے دیا تھا حزباللہ کو اور حماس کو وہ ٹوٹ رہا ہے اور حزباللہ کیا آپ کو پتہ ہے کہ چیف حسن نصر اللہ کو بیرود میں قتل کر دیا گیا اسماعیل ہانیہ کو پہلے قتل یہ اسماعیل ہانیہ کی جگہ آئے تھے اب کوئسٹن یہ ہے کہ ایران کہاں کھڑا ہے اسرائیل کہاں کھڑا ہے اور امریکنز کہاں جنرل کانی جو ہیں اسرائیل کہنا میں اس کا ایران کے جنرل کانی جو ہیں ان کے بارے میں جو چیزیں آئی ہیں پورا خطہ اس وقت پریشان ہو گیا پورا خطہ کام پر ہے کیونکہ اسرائیل کے پاس تھاڈ ائر ڈیفنس سسٹم آ چکا ہے تھاڈ تی ایچ اے اے ڈی تھاڈ دنیا کا بہترین ائر ڈیفنس سسٹم اس وقت اسرائیل میں لینڈ کر چکا ہوا ہے پورا میڈل ایسٹ کام کے رہ گیا کہ یہ ہوا کیا ہے لیکن ایران نے باقاعدہ اس کا مزاک اڑایا ہے میں آپ کو ایرانی جنرل کے وہ کلپس دکھاؤں گا سناؤں گا جہاں پہ ایرانی جنرل تھاڈ ائر ڈیفنس سسٹم کا مزاک اڑا رہے ہیں دوستو اس تھاڈ ائر ڈیفنس سسٹم کا مطلب یہ ہے کہ اب اسرائیل میں کوئی بھی چیز حملہ نہیں کر سکتی ہے اسرائیل انڈیسپینسبل ناقابل تسخیر ہو گیا ہے یمن پہ حملہ ہو گیا ہے یہ بہت خطرناک ہے اور یہ کیا گیا ہے بی ٹو بامبار تیاروں سے یہ بی ٹو بامبار تیارے وہ ہوتے ہیں جنہوں اور یہ سٹیلتھ ہوتے ہیں انہوں نے ہرشیما پہ حملہ کیا تھا ناغہ ساقی پہ ایٹم موم پھینکا تھا انہوں نے کلسٹر بامب کا استعمال کیا ہے اور جو یمنیوں کے بنکر سے ان کو تباہ کرنے کی کوشش کی ہے اب اس کے جواب میں یمنی کسی بھی وقت امریکہ پر حملہ کر سکتا ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ اس سے تیل کی قیمتیں اتنی اوپر نکل جائیں گی مہنگائی کا ایسا طوفان آئے گا خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ آپ اور ہم بہت مشکل میں آ جائیں گے بہت مشکل میں آ جائیں گے اچھا قطر نے امریکہ کو جھنڈی دکھا دی ہے یہ تفصیلات میرے پاس موجود ہیں اور ایک بہت امپورٹن خبر ہے بارہ سال کے بعد یہ کام ہوا ہے کہ ایرانی وزیر خارجہ نے مصر کا دورہ کیا ہے ایرانی وزیر خارجہ ایجپٹ گیا ہے بارہ سال کے بعد کسی ایرانی کا مصر میں یہ پہلا دورہ ہوگا یہ بہت بڑی ڈیولپ جنرل قاسم سلمانی کی جب اسیسنیشن ہوئی ڈرون سٹرائک کے ذریعے اس وقت کانی کو جو ہے اس کا ملٹری بیکرونڈ جو ہے اس کو بنایا گیا سنے ایران اراک وار میں بھی تھے اب ایران جو ہے اب قاسم سلمانی امپورٹنٹ بندہ تھا امریکنز نے مار دیا اس کو اب سنے میں آیا کہ جو کانی ہیں جنرل کانی اس کا پتہ نہیں چل رہا وہ کانی ہیں سننے میں یہ آ رہا ہے سننے میں یہ آ رہا ہے کہ وہ جہاں جاتے تھے وہاں پہ یہاں کوئی حملہ ہو جاتا تھا کہ ایک طرف کانی کے اوپر question mark لگا ہوا ہے دوسری طرف ایران کے اندر سمجھ نہیں آ رہی کیا ہے ایران کے سارے کے سارے جو پروکسیز ہیں وہ بھی مارے جا رہے ہیں امریکنز اسرائیل کو کہہ رہے ہیں اپنا ہمیں رائٹس ریکارڈ ٹھیک کرو مزاق ہی کر رہے ہیں نا بسے تو یورپینز پریشان ہے کہ جو اسرائیل کر رہے ہیں ہم اس کی کیسے سپورٹ کریں اسرائیل کہتا ہے کہ مجھے کسی کی کوئی پروانی ہے جو تم نے کرنا کرو وہ ایک target لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کا target بڑا clear ہے کہ نہ حماس کو چھوڑنا ہے نہ نہ ہزبولہ کو چھوڑنا ہے نہ ہی ایران کی پروکسیز کو چھوڑنا ہے وہ یہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں بہت clear لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اور میں بڑا میں دیکھیں ایک باب دوں وہ کیا کر رہے ہیں وہاں پہ وہ اپنے national interest کو follow کر رہے ہیں آرمی دنیا جو ہے عالم سارے کا سارا عالم پریشان ہے کیا کر رہے ہیں اور کیا نہ کریں ایون کے انڈیا بھی اسرائیل کی انسانی حقوق کی خلاف برزیوں کی اب بات کر رہے ہیں دوستو تھوڑ میزائل سسٹم جو کہ امریکہ کا بہترین ڈیفنس سسٹم ہے اس کو ڈیپلائی کیا گیا ہے اور ڈیپلائیمنٹ کے بعد جو ہے اس کو نیوتم ائر بیس یہ وہ ائر بیس ہے جس کو لاسٹ ٹائم ایران نے میزائل مار مار کے ادموع کر دیا تھا نشانہ بنایا تھا اس ائر بیس پہ جو ہے اچھا اس کے ساتھ ساتھ ایک ایک خبر اور لے لیجئے اٹلی نے اور اٹلی کی پرائیمنٹسٹر ہے میزائل سسٹم ہے یہ تھوڑ اچھا اب یہ اسرائیل کی اس کی جو تنڈنسی ہے ڈیفنس کی اس کو سٹنگتن کرنے کے لیے بنایا گیا ہے اس کے مقابلے میں جو ہے ایران کا خیبر شکن جو ہے میزائل وہ کرے گا کیا یہ ایک ریپورٹ پریس ٹی وی نے یہاں پر ناظرین جاری کی ہے اور میرے سامنے چل بھی رہی ہے کہ اگر ہم پہ دوبارہ کسی قسم کا حملہ کیا گیا تو خیبر شکن جو میزائل ہے وہ جا چکا ہوا ہے یمنیوں کے پاس اور وہاں ماس چیف کی بڑی ہی بروٹلی طریقے سے بڑی ہی خوفناک طریقے سے موت ہوئی ہے اور جو حالت ہے ڈیڈ وارڈی کی وہ دیکھ کر کے اچھے اچھو کی آتما کام بجائے ایسی حالت ہے یہ جو ہم دیکھتے تھے نا دنیا میں کی بڑی بروٹل طریقے سے سرطن سے جدہ ہو رہے ہیں بڑی بروٹل طریقے سے مجھے بھی ہتیاں ہو رہی ہیں کچھ ایک تپکے کے دورہ مگر اسرائیل نے دکھا دیا ہے کہ یہ ان سے بھی کافی زیادہ خوفناک ہو سکتے ہیں اگر ان کو چھیڑا جائے گا یہودیوں کو پرشان کیا جائے گا تو جو اب تک ادھر سے ہوتا ہے اس سے بھی خوفناک خطرنا چیزیں ہو سکتے ہیں اور یہ ساف ساف یہاں پر ہمیں نظر آیا اب آپ کو یاد ہو تو جو اکٹوبر 2023 میں ایک حملہ ہوا تھا اسرائیل کے اوپر جس میں کتنے ہی بری طریقے سے یہاں تک کہ مہیلاؤں کو ان کے بچوں کو مار مار کر کھلایا جا رہا ہے ایک مہیلاؤں کو چار بار دن تک کھانے نہیں دیا گا پھر اس کو چیزیں ہوئی ہیں ہماس بھی کم نہیں تھا تو اسی کا کرموں کا فل اسرائیل نے ساف ساف دے دیا اس دن سے پھر اسرائیل ہم کو کبھی بھی رکھتا ہوا تھمتا ہوا نظر نہیں آیا اسرائیل نے اس دن سے جو تانڈا اور رد رد دکھایا ہے اکٹوبر 2023 کے بعد سے وہ پوری دنیا جانتی ہیں ابھی بھی ہمارے سامنے جس طریقے کی تصویریں آ رہی ہیں اسرائیل رکھنے آلہ تو کہیں بھی نہیں پچھلے ایک مہینے میں آپ دیکھو کیا کیا نہیں ہوا 3000 زیادہ مووائل پھڑ گئے کسی کا کان اڑ گیا کسی کا پیٹ اڑ گیا کسی کا کچھ اڑ گیا کسی کا کچھ اڑ گیا اتنا بری طریقے سے پیجر بلاسٹ کر رہے ہیں مووائل بلاسٹ کر رہے ہیں کچھ ووکی ٹوکی اگلہ ٹارگٹ ان پہ جو موجودہ ایران آرمی چیز اگلہ ٹارگٹ ان پہ کئی سارے لوگ ریڈار پہ چل رہے ہیں